شریع اندریش کمار جی رسس کے ورشت نیتا آپ کی باتوں کے اوپر بھروسہ کریں یا نہ کریں اس کے اوپر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایک اسمجز کی ستھی بنی ہوئی ہے اور میں جمہو کشمیر کی عوام سے جمہو کشمیر چناو ویلی پیر پنجال کی ہندووں سے مسلمان بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے گجر بکروال بھائیوں سے اور سب ہی نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں رسس کے نیتا جو ماننی شریع اندریش کمار جی ہیں ان کی بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اندولن شروع کرنے جا رہے ہیں پیوکے گلگت بلٹستان کو آزاد کرنے کا لیکن میں پانچ اگس دو ہزار انیسے جب سے ہمارا راجع کا درجہ کیندر سرکار نے چھینہ ہمیں ہماری دوگروں کی ریاست کو ہمارے مہراجاؤں کی داداؤں پرداداؤں کی دی ہوئی ویراست کا انہوں نے اور ان کی پگڑی کو اٹھال دیا اور ہمیں ممولی سی یونین ٹیریکٹر ہی بنا دیا اور پانچ اگس دو ہزار انیس سو ہے میں ایک اندولن لے کے چل رہا تھا مشن سٹیٹ ہود جس میں ہماری یہ مانگ تھی کہ جمہو کشمیر اور الداق کو ہم ایک ساتھ راجع کا درجہ لیں گے اور اپنے بزرگوں کی ویراست اور مہراجاؤں کی جو آن بان شان اور سمان ہیں اسے ہم لٹائیں گے اور اتنا ہی نہیں ہم یہ مانگ کر رہے تھے مشن سٹیٹ ہود کے تحت کی جو نیا نقشہ جمہو کشمیر اور الداق کا ہوگا اس میں ہم پیو کے گلگٹ بلٹستان کو بھی آزاد کروا کے اس کا حصہ بنوائیں گے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکر وال تمام دھرموں کے لوگ ہم اکٹھا رہے گے اور آج ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں آج آر ایس ایس کے نیتا اندریش کمار جی کے موہ سے یہ نکلا کہ وہ پیو کے گلگٹ بلٹستان کو آزاد کروانے جا رہے ہیں تو آپ کے اس بیان کا ہم کیسے یقین کر لیں اندریش کمار جی کیونکہ آپ نے ہمارا راجعہ کا درجہ تو ہم سے چھین لیا ہمارے پشتانی پہچان سٹیٹ سبجیکٹ کو بھی ختم کر دیا آپ نے ڈومی سائل لایا اس کے اوپر آپ کچھ نہیں بولے آپ نے بھاتی جنتہ پارٹی نے ایک احوان کر دیا کہ جائیے جمہو کشمیر میں جا کر کے نوکریاں بھی کر لیجئے زمینے بھی لے لیجئے کوئی سٹیٹ سبجیکٹ کی ضرورت نہیں دومی سائل کی ضرورت نہیں آپ کو اس کے اوپر تو آپ نے کچھ نہیں بولا پھر آپ کی اس جملے کا ہم کیسے کر لیں جی یقین کہ پیو کے گلگٹ بلٹستان کو آپ آزاد کروائیں گے جبکہ یہ ہمارا مشن ہے ہمارا سٹیٹ ہود مشن کا یہ احوان اور روڈ میپ ہے لیکن مجھے آج پرسندتہ ہو رہی ہے کہ میں نے جمہو کے کشمیر کی عوام کو ہندو مسلمان سکھ حیسائی تمام دھرموں کو لوگوں کو اکٹھا کیا پولٹیکل پارٹیز کو بھی اکٹھا کرنے کا پریاس کیا کبھی تو آپ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ جو راجے کے درجے کی واپسی کی مان کرتا ہے وہ راشتر بھی رو دی ہیں آج آپ کو کیسے ہم راشتر وادی نظر آنا شروع ہو گئے دیکھئے ساہاں ڈیڈیڈیسی الیکشنز ہیں ڈیسٹری ڈیولیمنٹ کونسل کے الیکشن آپ کو پتہ صاف دکھ رہا ہے آپ چاہے جتنے مرضی آپ زملے اور جو مرضی کریں آپ کی باتوں کا یقین نہیں کرنے والا کوئی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے تیس لاکھ بے روزگار نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے اسی ہزار ڈیلی ویجروں کے لیے آپ نے کیا کیا انڈریش کمار جی ہمارے رہبر تلیم رہبر سہد رہبر جنگلات رہبر کیل ہوم گارڈ ایسپیوز اور ٹور ٹیکس جو لگائے ٹیکسیز لگائے ایسارو دو سو دو کے ملازموں کے ساتھ بھدہ مزاق کیا ایسارو چوبیس کے بچوں کو نوکریوں سے آپ نے نکال دیا اس کے اوپر آپ نے کیا کہا انڈریش کمار جی کچھ نہیں بولے آپ مانے نہیں ہے انڈریش کمار جی لیکن ہم اس کو لے کر کے لڑتے رہے اور سنگھرش کرتے رہے اور آج آپ نے یہ جو ہمارے دواب میں ہمارے اس کے سنگھرش کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیندر سرکار تک اپنی آواز پہنچائی کہ جمہو کشمیر کے جو لوگ جو تمام راجنیتی کے دل اور جو بھی ہیں جو جمہو کشمیر میں راجے کے درجے کی مانگ کرتے ہیں وہ راشتہ وادی ہیں اور آپ کو ایک سندیش ہم اور بھی دے دیتے ہیں اور ان چھٹ پٹے دلوں کو چھوٹے چھوٹے وہ جو دل جمہو کے ہیں یا کشمیر کے ہیں اب ہم اور بٹوارہ جمہو کشمیر کا نہیں ہونے دیں گے جمہو کشمیر ریاست ہمارے بزرگوں کی وراست ہے جمہو کشمیر ریاست ہماری ماں ہیں ہم اس کی اولاد سنتان ہیں ہم اس کا بٹوارہ اور نہیں کرنے دیں گے اور جو لوگ اس کے جمہو کو کشمیر سے الگ اور کشمیر کو جمہو سے الگ کرنے کی بات کرتے ہیں چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں چاہے وہ چھٹ پٹ دل جمہو کے ہیں انہیں کے وہ بی ٹیم ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور وہ انٹی نیشنل گاہ وادی طاقتوں کو بڑاوا دے رہے ہیں اور ان کے اشاروں کے اوپر کر رہے ہیں وہ ہندو مسلم کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ پرانت کے نام کے اوپر دھرم کے نام کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر ریجن کے نام کے اوپر اور یہ چھوٹے چھوٹے دال چاہے جمہو کے ہوں چاہے کشمیر کے ہوں انہیں جمہو کشمیر کا بٹوارہ نہیں کرنے دیں گے اور انہیں ہم بے نکاب کریں گے اگر انہوں نے پھر سے جمہو کشمیر کے بیواجن کی بات کری میں یہی سندہش آپ کو بہینا چاہتا تھا اور عوام سے جاننا چاہتا تھا کشمیر کی عوام سے بھی کشمیر کے نیتاؤں سے بھی تمام راجنی تقدلوں سے بھی چاہے وہ کانگریس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی ہے چاہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں عمر عبداللہ ہیں سونیا گاندی ہیں رحول گاندی ہیں جی اے میر ہیں رمن بھلا ہیں دویندر رانہ ہیں آجے سدھوترا ہیں الطاب بخاری جی ہیں سرجی سنگھ سلاتیہ جی ہیں منجید سنگھ جی ہیں وکرم ملہوترا جی ہیں چاہے وہ بھیم سنگھ جی ہیں چاہے وہ بابل سنگھ جی ہیں چاہے لال سنگھ جی ہیں وہ یہ بتائیں کہ وہ راجع کے درجے کا شمرتن کرتے ہیں کہ نہیں اور ساتھ میں کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام دھرموں کے لوگ جو ہیں جمہو کشمیر کے وہ اکٹھے رہے بس اتنا ہی مجھے آپ سے جاننا تھا اس لیے میں یہ سندیش تمام جمہو کشمیر کی ایک کروہ تیس لاکھ جنتہ کو بھی رہا ہوں کہ ہمارے روڈ میپ کے اوپر آر ایس ایس کا وقت دویو بھی آیا ہے اب اس کے اوپر بھروشہ کریں یا نہ کریں کیونکہ انہوں نے بے روزگاری کو لے کر کچھ نہیں بولا اور راجع کا درجہ کب دیں گے ہمیں واپس اس کو لے کر کے کچھ نہیں بولا ہمارا جو سٹیٹ سبجیکٹ پشتانی پہچان پتر ہمارے اتحاس جو دوگروں کا اتحاس مٹایا گیا ہمارے دادا پر داداں کی پہچان اور ان کی پگڑی کو کچلا گیا اس کے اوپر ان کے کوئی شبد نہیں آئے یہی اتر میں آپ لوگوں سے پانے کے لیے ویاکل ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ ڈسٹرک ڈیولمنٹ کونسل کے چناؤوں میں ووٹ اسی کو ملے گا جو ہمارا راجع کا درجہ کی واپسی کی مانگ کو لے کر کے چلے گا اور سمیں بد طریقے سے پہلے پہلے اشواس اندیگہ کی ہمیں کب اور کب وشیش ادکار اور کب ہمارا راجع کا درجہ اور یہ جو تین سو ستر اور پینتیسے کو کب تک پورے دیش میں آپ لوگ بیچتے رہیں گے اور جمہو کشمیر کی عوام کو سودے کرتے رہیں گے جمہو کشمیر کے اوپر راجع نیتی کرتے رہیں گے یہ پرشنوں کے اتر میں عوام سے جاننا چاہتا ہوں اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ میں آر ایس ایس کے ماننیے نیتا جی اندریش کمار جی جن کا میں خود سمبان کرتا ہوں کیا ان کی باتوں کے اوپر یقین کروں کیونکہ لینڈ لا اور لینڈ ایکٹ کو لا کر کے چھبیس اکتوبر کے اوپر ہمارے اتخاص کو ختم کر دیا گیا تھا یہی جاننے کے لیے مجھے آج اسمجز کی ستھی ہے اور میں اس کے سمجھنے کا پریاز کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے بروسہ کریں ان کی باتوں کے اوپر جنہوں نے ہمارا راجعہ کا درجہ چھین لیا ہمارا ریاستی بشندہ پی آر سی سٹیٹ سبجیک چھین لیا ڈو میسائل لیا باہری لوگوں کو زمینیں بھی دے رہے ہیں نوکریاں بھی دے رہے ہیں ہم ایسی باتوں کو لے کر کے کیسے بروسہ کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا جاننے کے لیے میں یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں آپ اسے ضرور لوگوں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جواب ہمیں باپس مل سکے اس لیے آخر میں پھر سے جمہو کشمیر کے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکروال چناو ویلی پیر بنجال کے لوگوں کو سنیل ڈمپل مشن سٹیٹ ہود جو ہم لے کر کے چل رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے یہی سندیش آپ کو دینا تھا موسیقی موسیقی